ڈیٹا کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بسیکلی دو تین جو خاص طور پر کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی پریزنٹیشن میں دو تین طریقے سے آپ کو بتانے کی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انویو کے اندر فرقزمپل ورڈ ٹری کیا ہے ورڈ کلاوڈ کیا ہے تو اس لیکچر میں ہم ورڈ ٹری بنانا سکھیں گے اور پھر اس سے کیا میننگ ڈرا ہو سکتے ہیں وہ ہم سکھیں گے سب سے پہلے آپ نے ورڈ ٹری بنانا کیسے کرنی اور اس کی ٹیکس ویجولائزیشن یعنی وہ آپ کو نظر کیسے آتا ہے کیسے اس کی پریزنٹیشن ہے اس کی لک کیسے ہے ڈیٹا کی تو اس کے اندر ایک سنگل ورڈ کس طرح سے باقی ورڈ کے ساتھ لنک ہے وہ آپ کو نظر آیا جائے گا اور یہ کرتے کیسے ہیں سب سے پہلے آپ نے ورڈ ٹری بنانی کیسے ہے کری ٹیب میں جائیں اور ٹیکسٹ سرچ یہ آپ نے دیا اس کے اندر آپ نے کوئی ایک ورڈ بتانا ہے ہاو فیکزمپل یہاں پہ ہم نے لکھا ہے یہ اگر آپ کے پاس ایک سنٹینس ہے یہ آپ نے اس کے اندر دیا پھر ورڈ کلیکٹیڈ جو ہے نا یہ ہائی لائٹ ہو گیا یہ آپ کو بتا دے گا کہ کنیکٹیڈ لائنز فیکزمپل کسی نے ہزار روپے فنڈ دیا کسی نے پانچ سو دیا کسی نے زیادہ دیا اور پھر وہ آپ کو ایک پکچر کی فارم میں نظر آ جائے گا ہے پکچر ویچولائزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی حرارکی کل آرڈر میں کہ صرف کلیکٹیڈ کی فارم میں کیا ہے فیکزمپل آگے آپ کو یہ ایک ویجوال نظر آ رہا ہوگا وارڈ ٹری پہلے میں نے بنانے کا طریقہ بتایا اب یہ وارڈ ٹری بن کے آ گیا ہم نے اس کے اندر پیری چلائی کلیکٹ کلیکٹ سے مراد کیا ہے فانڈز بھی ہو سکتے ہیں منی بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی اس نے فانڈز بتایا اور کہاں کہاں کسی نے ہزار روپے دیا پندرہ سو دیا دو سو دیا پانچ سو دیا اور پھر خرچ کا بھی آپ کو بتا رہا ہے کس کس کے لیے مثال کے طور پہ فانکشن کے لیے دیا یا فیر ویل کے لیے دیا ہر ایک نے چارچ ہر ایک سے کیا گیا یا کچھ لوگوں نے دیا کچھ نے نہیں دیا فانڈز فرم آل میمبرز آگے وہ کس طرح سے میمبرز آگے وہ ڈیٹیل جب آپ اس کے اوپر ڈبل کلیک کریں گے تو آپ کو سارے اس وارڈ کلیکٹ کے اوپر کریں گے تو آپ کے اس کے اگلے پچھلے سارا ہر قسم کا کانٹیکس سنٹیکس آپ کے سامنے رکھ دے گا منی کے اوپر کریں گے یہ آپ کو بتا دے گا فانڈز کے اوپر کریں گے تو یہ بتا دے گا یہ بسکلی جو ڈیٹا ہم نے یہاں پہ لیا یہ ون آف مائی سٹوڈنٹس محمد فاروق بسکلی اس نے مجھے یہ بھیجا ای اسسٹڈ می ایم ریلی تھینک فل ٹو فاروق یہ میرے ساتھ اس نے ایم فل کیا تھا اس نے جو یہ ڈیفرنٹ اسلامباد کی انیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو سٹوڈنٹ کانسلز ہیں مثال کے طور پہ سرائی کی پشتون پنجابی بلوچ کانسلز کے نام سے جو ارگنائزیشن پولٹیکل یا سوشل یا کلچرل فارم میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر اس نے سٹوڈی کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں تو اس نے وہ سارا کا سارا کہ وہ فنڈز کہاں سے لیتے ہیں کتنی پیسے ہوتے ہیں کیا کیا اس کا کرتے ہیں تو یہاں آپ کو نظر آرہا ہوگا ورڈز کہ وہ خرچ کہاں پہ کرتے ہیں تو جب آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس کے کانٹیکس اور سنٹیکس میں لے جائے گا اب یہ دیکھیں آپ کو بالکل شاٹ فارم میں بالکل کوکلی ایک قسم کا ورڈ ٹری سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فنڈز کلیکٹ کرتے ہیں اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں کہاں سے آتا ہے کدھر جاتا ہے تو آپ کو ایک ڈیٹا پیٹرن نظر آگیا اگر آپ کو یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے وہ پولٹیکس کا اور انفلوینس کا کیا تعلق ہے کیا کیا کس طرح سے وہ ایک دوسرے پر انفلوینس کرتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ کے سامنے فرکزمپل کے کیا وہ وائس چانسلر پر انفلوینس کرتے ہیں کسی پولٹیکل پرسنیلٹی کو کرتے ہیں ایڈیمنسٹریشن کو کرتے ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے ڈیفرنٹ فارم میں ایک ویجول فارم میں ڈیٹا آگیا آپ اس کے قویقلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور یہ ڈیٹا آپ کے پریزنٹ فارم میں ہے جس کو جب کسی کے بھی سامنے رکھیں گے تو وہ قویقلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے مثال کے طور پہ الیکشن کا ٹام ہے نا کہ یہ الیکشن کیسے کرتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے سسٹم کیا ہے یہ سارا کا سارا اور ان کی حرارکی کیا ہے چیئرمین جنرل سیکٹری یہ سارا آپ کو اس سے پتا چلتا ہے اور پھر یہ اس کے کونٹیکس اور سنٹیکس اوریجنل ورڈ تک آپ کو لے جاتا ہے فرکزمپل اسلامی جمعیت طلبہ پشتون کانسل یہ کس نے کیا کہا کہاں پہ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں کونسی ارگنائزیشن ہے قیدعظم یونیورسٹی میں کونسی ہے باقی یونیورسٹیز میں کونسی ہیں تو ورڈ تری سے آپ کو ایک برادر انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے کہ اوورال جو ورڈ کی ڈیریکشن ہے نیچر ہے اس سے پتا چلتا ہے یعنی یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے نیچر کیا ہوتی ہے ایک ایشو کی پھر اس کی ڈیریکشن کیا ہے مثال کے طور پہ ظاہرے جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے تو اس میں الیکشن انٹیگریل پارٹ ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں یا سیلیکشن ہوتی ہے یہ سیلیکشن کا بھی بتا دیا ہے الیکشن کا بھی بتا دیا ہے یہاں الیکشن کا بھی بتا دیا ہے کہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں کہاں سیلیکشن ہوتی ہے تو ایک ورڈ کی اوورال آپ کو انٹینسٹی کا پتا چلا پھر اس کی ڈیریکشن کا پتا چلا اور ساری کی آپ کو نیچر کا پتا چلا کہ اوورال اس کی نیچر کیا ہے تو ورڈری ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی جو فینامنا ہے اس کی نیچر کیا ہے انٹینسٹی اور ڈیریکشن کیا ہے